ساتھیوں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ بھگوان کی شکتی کیا ہے اور کیا ہے چمتکار تو ایک بار اپنے من میں جھاکو پوری طرح سے بشواس کرو اوپر والے پر اور دیکھو آپ کے جیون میں کتنے بڑے بڑے پریورتن ہوتے رہے کتنے کتنی اچھی چیزیں آپ کو کتنے کتنے آپ کو لاب ملتے ہیں لائف میں اپنے شریر کے لیے سواستے کے لیے بچوں کے لیے شکشہ کے لیے اور دھن کے لیے لیکن جب کوئی وشواس ہی نہیں کرتا کسی میں تو کیا کرے گا مانو تو میں گنگا ماں ہوں نہ مانو تو بہتا پانی آج ہم بات کرنے والے ساتھیوں پوجہ ستھان میں لاؤ دیپک جلتا ہے پوجہ ستھان میں بہت سارے سوال یہ آتے ہیں میرے پاس کہ ہم جو لاؤ ہوتی ہے ہماری جو دیپک کی لاؤ ہوتی ہے بھگوان کی طرف کریں اتردشاں میں کریں دکشن میں کریں یا پششن میں کریں یا اپنے طرف کریں سوال بہت سارے اور ان سب کا جہے ایک ہی نیم ایک ہی ان کا جواب آج نوٹ کر لینا آپ کے بہت کام آئے گا ترک کے ساتھ سمجھاؤں گا میں آپ کو انتراراشتری ایک خیاتی پرام سیلیبرٹی واسٹو کنسلٹنٹ واسٹو شاستر کے انسائکلوپیڈیا ڈاکٹر آنند بھارت دواج ساتھیوں میں نے بڑے سے بڑے ناستک کو آستک بنتے دیکھا ہے وقت ہے جو آدمی کا کان پکڑ کے سیدھا کر دیتا اچھے اچھے کو دھراتل پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں دیپک کی لوگ کی پوزیٹیوٹی اور نیگٹیوٹی اور کیسے مل جاتی ہے ہمیں اچھی ارجہ آج ساتھیوں اس پر ہم بات کرنے والے ہیں آپ کو میں یہ دکھاؤں گا کہ جو آپ کی لوگ ہوتی ہے یہ سوال میرے سامنے آتے ہیں کہ جو لوگ ہوتی ہے دیپک کی جب پوجہ کرتے ہیں تو اس دیپک کی لوگ کو یا جو جوت ہوتی ہے اس کو کس طرف کرنا چاہیے اتر دشاں میں کریں پورم میں کریں پچھن میں کریں یا دکشن میں کریں دشائیں بہت ساری کہاں کرنا چاہیے اس کو اب اس کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں ساتھیوں دیکھئے یہ آپ نے دیکھا چو مخا چو مخا کا مطلب ہوتا ہے چانوں دشاؤں میں جی ایک ایسا دیپک ہوتا ہے جس کا مخ جو ہے چانوں دشاؤں میں ہوتا ہے عام طور پر آپ نے چو مخا دیپا ولی کے دن آپ نے پوجہ کے لئے دیکھا ہوگا جب بہت بڑے بڑے فنکشن ہوتے کہیں پر جہے دیپ پرجولن ہوتا ہے جب اس کو لیمپ لائٹنگ کہتے ہیں ہم ساتھیوں وہاں پر جہے عام طور پر آٹھ دیپک جلائے جاتے ہیں ایٹ وہاں پر دیپک ہوتے ہیں ویسے تو اور بھی سنکھائیں چلتی ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ حساب سے لیکن ساتھیوں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے جب ہمیں دیپک چلانا ہے کچھ صدحانتوں کو دھیان میں رہنا بہت بار لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پوراپ دشاں میں کرنا چاہیے پوراپ دشاں سورے کے دشاں ہوتی ہے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں سورج کو کیا دیپک دکھانا تیسرا کہتا ہے کہ نہیں ادھر آپ کو بیہ کرنے جہاں پر گوڑ ہے اس کو اپنے طرف کرنا ہے آپ کو اجالا چاہیے اپنے لیے اور چوتھا کہتا ہے کہ نہیں دکھشن دشا جہاں اگنے کی ہوتی ہے جوت کا موجہ دکھشن میں ہونا چاہیے اتر دشاں میں بھی کہتے ہیں کہ ادھر آپ کا جہاں کبیر کا سان ہے ترہ 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 کی باتیں ترہ ترہ کی چیزیں اور آپ پھس کر آ جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انو سندھان شود ریسرچ کے بیسز کے اوپر اور ساتھ میں بہت زیادہ ادھر کے بیسز کے اوپر دیپک کی لوگ کس طرف ہونے چاہیے دیکھئے کہیں پر اگر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کہیں ایک مطلعہ ہمارے پاس کہیں پوجاستان ہے یہ جو پوجاستان بنا رکھا ہے ہم نے اس پوجاستان کے اندر یہاں پر ہم نے گوڑ کی پرتیمہ کو بٹھایا ہوا ہے ماں لیتے ہیں یہاں پر بھگوان کے ہم نے ستھاپنا کی یہ بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ اگر ہم ماں لیتے ہیں کہ یہ جو دشا ہے ہمارے سامنے اس دشا کو میں نے کہہ دیا کہ یہ دشا ہے آپ کے سامنے پورا کیونکہ پورا دشا میں ہی فیز کرنا چاہیے پوجا کرتے سمیں اب جب پورا دشا یہاں پر ہو جاتی ہے تو جو پوجاری ہے پوجاری کو جو ہمارے جو ڈیووشن کرنے والا ہے ڈیووٹی یہاں پر بیٹھے گا اور جب ادھر بیٹھے گا تو بیٹھنے کے بعد میں یہاں پر جوت رکھی جائے گی یہاں پر دیپک رکھا جائے گا اور جوت کا مو بھگوان کی طرف ہوگا کوئی بیچار نہیں کوئی دوسرا بیچار نہیں جوت کا مو بھگوان کی طرف ہوگا کیوں ہوگا ساتھیوں یہ جو ہم نے جہے جو جوت ہے یہ سب جو بھی چیز ہم پوجا کرتے ہیں یہ بھگوان کو ہم جہے ارپن کرتے ہیں ارپیت کرتے ہیں ساتھیوں آپ نے پوجا میں یہ چھوٹا سا شلوک بھی سناؤ گا دھوپم دیپم پشپم نائی ویدیم سمرپیامی سمرپیامی کا مطلب میں آپ کو سمرپیت کرتا ہوں تو جب سمرپیت کریں گے تب ہی تو کریں گے جب ہم نے ان کی طرف کی اگر اس کو سمرپیت ہم نے اپنی طرف کر لیا تو وہ سمرپن کہاں ہوا تو جو بھی چیزیں ہوتی ہیں بھکوان کی طرف ایسے چڑھائی جاتی ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ بہت بار آپ کا جو پوجہ ستھان ہوتا ہے پوجہ ستھان میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کبھی کبھی یہ جو پوجہ ستھان ہے اس میں اگر اتر دشاں میں بھی کچھ مورتیاں ہوتی ہیں جیسے ہنوان جی ہوتے ہیں دکشن مکھی بہت اچھے ہوتے ہیں ماتا ہوتے ہیں درگا ہوتے ہیں جتنے بھی ہوت نیچر جتنے بھی ڈیٹیز ہوتے ہیں جتنے دیوی دیوتا ہوتے ہیں سب کا مخمیشہ دکشن دشاں میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس پوجہ ستھان کے اندر بھی کچھ دیوی دیوتا ایسے ہو سکتے ہیں جو کی اتر دشا کی طرف جن کو ہم نے رکھا ہوا ہے جن کو ہم نے بٹھایا ہوا ہے اتر دشا میں for example یہاں پہ اگر ایک گارڈ رکھے ہوئے ہیں اور آپ کا جو ہے دیپک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس second position first position ہوئی آپ کو آپ کی اس کے پوجا کے لیے number one ہو گئے آتی ہے ہماری east میں phase کریں آپ کا جو دیپک ہے دیپک کی جو low ہے اس کو آپ اپنے بھگوان کے طرف کیونکہ بھگوان east میں ہے number one second position ہوتی ہے اس کو آپ north میں کریں اتر دشا میں کیونکہ اتر دشا میں بھی ہیں جب اتر دشا میں کرتے ہیں تو یہ east والا purpose بھی پورا کرتا ہے north والا purpose پورا کرتا ہے کبھی بھی کیا نہ کریں اس میں دھیان کرنا ہے آپ نے کہ کبھی بھی کوئی بھی جوت ہے south میں کبھی بھی نہ کریں دکشن دشا میں کبھی بھی جوت کا مو نہیں کرنا چاہیے دکشن دشا میں کبھی بھی جوت کا مکھ نہیں ہونا چاہیے اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں اجازتان کے بارے میں ان کو ایک شارٹ میں نوٹ کر لینا نمبر ون ایسٹ یعنی پورو دشا پورو دشا ہو جاتی ہے نمبر ون نمبر ٹو جو دشا بنتی ہے یہ ہو گیا ہمارا ایسٹ سیکنڈ ہوتا ہے ہمارا اتر دشا میں اگر ہم فیس کر دیتے ہیں اپنی لوگ کا تو کوئی سمجھیا نہیں ہوتی تیسرا آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ ساؤتھ میں یعنی دکشن میں کبھی بھی جوت کا مون نہیں ہونا چاہیے نیور اسی طرح سے فورت ہوتا ہے ہمارا ویسٹ میں یعنی پشن میں کبھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پشن دشا میں ہم خود بیٹھیں اپنے طرف پھوڑا سکا فیس کریں گے ہم تو یہ جو ہے نیم ہے اس کا اب کیا ہوتا ہے اسی لیے واسطہ میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں تو پرکاش چاروں دشاؤں میں کرنا ہوتا ہے یدی ہمیں چو مخواہ یوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو آٹھے کی لوگوں بناتے ہیں جود بناتے ہیں تو ہمیشہ اس کے سینٹر میں ایک لوگ جلتی ہے اگر سینٹر میں جلتی ہے تو کہیں بھی ہوگو ہوگو ہرنی پڑتا ہے دیپاوالی پر ہم کیا کرتے ہیں چو مخواہ یوز کرتے ہیں چو مخواہ کون سا ہوتا ہے ایک چو مخواہ یہ دیکھ رہا ہے چاروں طرف اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جو آپ کی جو لوگ اپنا یوز کرنی ہیں وہ چاروں طرف چلے گی وہ جو لوگ ہے وہ چاروں طرف چلے گی چاروں دشاؤں میں جو ہے اس کا پرکاش پھیلے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو جہے دیپاک میں لوگ جلانی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جہے دیپاک ٹھیک تھاک اس میں جہے چلتا رہے کام کرتا رہے تب اس کے لئے آپ کو ایک بات اور بھی دھیان کرنا ہوگا جو بھی دیپاک یوز کریں گے دھیان کر لینا ایک تو دیپاک آپ نے لیا اور وہ جو دیپاک ہے اس میں آپ نے ایک طرف لوگ جلائی بلکل ٹھیک ہے one sided اس کے بعد آپ نے دیپاک لیا اور اس کو آپ نے جہے دو سائیڈ اس میں آپ نے جہے لوگ جلائی ایک ادھر ایک ادھر بلکل غلط ہے یہ روٹین پوجا کے مطلب کی جو ہے لوگ نہیں ہوا کرتی کچھ تانترک سدھیوں کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں اسی طرح سے کبھی بھی آپ کو تین سائیڈ والی جو ہے لوگ یوز نہیں کرنے one two three تین سائیڈ والی بھی آپ کو لوگ یوز نہیں کرنے one والی one بالکلوکٹ ہے two والی ٹھیک نہیں ہے سدھیوں میں یوز ہوتی ہے تین جو ہے اس کا بھی پرپس تین جگہ پہ جو لوگ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ بہت کم کیس میں یوز ہوتی ہے اور اس کا پرپس کچھ اور ہوتا ہے ابھی اس پہ ڈسکس نہیں کریں گے بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو زیادہ لوگ یوز کرنے ہی ہے تو زیادہ اچھا رہے گا کہ آپ جو ہے آپ چار جو لوگ ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں چو مکھا ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا اس طرح سے آپ چار لوگ والی یوز کریں تو ابھی بہت اچھا ہوگا one بالکلوکٹ ٹھیک ہے فور بھرپو ٹھیک ہے ٹو ٹھیک نہیں ہے ٹھری بھرپو ٹھیک نہیں ہے اور اسی طرح سے جب آپ کو کبھی بھی کوئی انوستان کرنا ہوتا ہے تو پوشش کریں کہ وہ جو آپ کا جو دیپک یوز کرتے ہیں اگر آٹے کا بنائیں تو بہت اچھا ہے مٹی کا بہت اچھا بنائیں کوئی بھی سنثیٹک میٹیرل کے بنے ہوئے دیپک یوز نہیں کرنے چاہیے زیادہ اچھا رہتا ہے وہ صرف شو کے لیے ہوتے ہیں اور یہ پرپس جو ہے ہمارا مومبتی پورا نہیں کرتی کبھی بھی کینڈرل سے کبھی ہمارا پوجا کے جو پرپس ہے پورا نہیں ہوا کرتا دھیان رکھنا اچھی اچھی باتیں آپ کے کام آئیں گی بہت زیادہ الارمنگ ہیں آنکھیں کھولنے والی ہیں ایک بار سمجھ لیں گے اس کا لوجیک تو اس کے جندگی بھر آپ کے کام آئے گا ساتھیوں اگلا ویڈیو پھر آپ کے سامنے آئے گا ایک نیا ٹاپک لے کر جس میں آپ سے میں سانجا کروں گا وہ چیزیں جو آپ کے لائف میں بہت مولے ہیں بہت کام آنے والی ہیں ہر سنٹینس میرا بہت ہوتا ہے کام کا تب تک کے لئے دیا مجھے اجازت نمشکار دھنے باد تھینکیو اور ٹیک کیئر